یہاں آپ کو بتائیں گے سندھ مدرسہ تل اسلام یونیورسٹی کے ریسرچ اسکولرز کی جانب سے اسکول ایڈوکیشن کمیشن کے قیام کی تجاویز پیش کر دی گئی وائز چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ کا کہنا ہے کہ ایچ ای سی کی طرز کا کمیشن بنا کر میار تعلیم بہتر بنایا جا سکتا ہے سندھ مدرسہ یونیورسٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ صبح میں پرائیمری اور انٹر میڈیٹ تک میار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرز پر اسکول ایڈوکیشن کمیشن قائم کر کے تمام امتیحانی بورڈز سندھ ٹیکس بک بورڈ کریکولم ڈیویلپمنٹ بیورو اور دیگر مطلقہ اداروں کو اس کمیشن کے محاطیت کیا جائے اچھا ہمارا جو اس یونیورسٹی کا ایک تینک ٹینک ہے انہوں نے پریزنٹیشن دی کہ ہم اپنے اسکول سسٹم کو سندھ کے اسکول سسٹم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ گورمنٹ انٹریس بھی بہت لے رہی ہے بجٹ بھی بہت ہے ایڈوکیشن کا سندھ گورمنٹ نے ہائیسٹ بجٹ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لیجسلیشن قانون سازی بھی بہت اچھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جتنے بہتر نتائج آنے چاہیے وہ نہیں آرہے تو اس کا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ چونکہ جو اس وقت نظام ہے ہمارا گورننس کا جو ایڈوکیشن سسٹم کا اس میں ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے سندھ مدرسہ یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے سواز چانسان ڈاکٹر محمد لشیق کا کہنے تھا کہ حکومتی مسائل کی وجہ سے آج تعلیم کا نظام تباہ حال ہے تعلیمی نظام چلانے والے تمام محکمیں بغیر کسی ذینی ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کی اپنا نظام چلا رہے ہیں اس کمیشن کا سربراہ چیرمن کو ہونا چاہیے جس کی تعلیم پی ایٹی ہو جس کے بعد تعلیم کے میدان میں کام کرنے کا بیہت تجربہ ہو جبکہ وزیر اعلیٰ اس کمیشن کا سربراہ ہوگا کمیشن کے ماتحد مختلف زیلی ادارے قائم کیے جائیں جن میں حسازہ کی سیلیکشن کیپیسٹی بیلڈنگ اینڈ ٹریننگ انفرائیسٹرکچر اور فیزیکل فیسلیٹیشن داخلوں کی استعداد کار بڑھانے مونیٹرنگ اینڈ ایویلیشن مدرستہ ایجوکیشن کی ونگز قائم کی جائیں کیمریمن مدرستہ نظر کے ہمراہ ادریس آرائی میٹرون نیوز کراچی